پی ٹی آئی کے قیادت پر اسلام آباد کے تھانے کوحسار میں بھی مقدمہ درج مقدمے میبانی پی ٹی آئی بشرا بی بی علیہ مین گنڈا پور امر ایوب شیرف ظلم مروت کو نامزد کیا گیا ہے مطلب میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے ویڈیو بیان کی روشنی میں لوگ ریڈ زون تک پہنچے ملزمان نے گھناؤنی سازش کے تحت پولس ملازمین پر حملہ کیا جی ہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں آہم خبر ہے پی ٹی آئی کے قیادت پر اسلام آباد کے تھانے کوحسار میں بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے اس پر مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بات کریں گے ہمارے نمائندے ساکیب سید سے ساکیب بتائی گا کیا معاملات ہیں ابھی تک جی دیکھیں چوبیس نومبر کو پی ٹی آئی کے جانت سے جو اتجاز کروائی گئی تھی جس کے باعث مختلف تھانوں میں جو ہیں پی ٹی آئی کے خلاف ملازمان کے خلاف اپیار پاکیسی لیتے ہیں ابھی جو ہے پاکستان تریکن پاکستان کے خلاف دلد بات میں تانہ کوحسار کی افیار بھی سامنے آگئی ہے مقدمے میں صداد دشگردی اقدام قدر دیکھتی اخواہ سمیت پچیس دفعات شامل کی گئی ہیں مقدمے میں بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی علی منگ گنڈا پور عمر عیوب آمیر مغر شیر فزن مروت اور خل خودشید نامزد ہیں اور جیسے کہ افیار کے مطلب میں کہا گیا کہ ملزمان نے سرکاری اور نین سرکاری افسران کو اپنے مضمون مقاصد کے لئے استعمال کیا بشرا بیوی کے ویڈیو بیان کے روشنی میں تمام لوگ ریڈ زون تک پہنچے مطلب میں مزید کہا گیا کہ ملزمان بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لئے زور دیتے رہے مزارین کے اس عمل میں عمل سے شہر گروہ میں محسور ہو گئے اور خوف حراس پہل گیا اور یہ بھی کہا کہ ملزمان نے گناؤنی سازش کے تحت پولیس ملزمان پر حملہ بھی کیا بہت شکریہ ساکھت سید آپ کا